اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی رسول العمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ناظرین آئی پلس دینے ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنی سوالات ہم تک بھیجنا چاہیں اور اس پروگرام کے ذریعے ان کے جوابات جاننا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرما لیں اور اس نمبر پر آپ اپنا سوال بھیج دیں آپ چاہیں تو اپنا سوال ویڈیو میں ریکارڈ کر کے بھیجیں یا چاہیں تو اپنا سوال آوڈیو میں بھیجیں یا چاہیں تو اپنا سوال لکھ کر بھیجیں یاد رہے جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رہے آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال با مقصد ہو اس کا تعلق عمل سے ہو کوئی نہ کوئی ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہو اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کیونکہ جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں یاد رہے اس نمبر پر آپ کو کال نہیں کرنی ہے بلکہ آپ کو اپنا سوال ریکارڈ کر کے وارٹساپ پر بھیجتا ہے ناظرین اب آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پاس سوالات کی جو فہریز تھے سب سے پہلے ویڈیو میں ایک سوال ہے اس کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پہلا سوال بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کیا بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کیا بھائی صاحب جو جاتے ہیں شادی میں وہ قرآن حدیث سے ثابت ہے بھائی یہ بھائی جانا اور یہ سب لے جانا یہ سب ہندو سے لی ہوئی چیزیں ہیں یعنی یہ ہندو کلچر ہے ان کے ہاں سب ہوتا ہے شادی بارات اسلام نے بارات وغیرہ نہیں سکھایا تو قرآن حدیث کے رشنے میں اس کی گنجا اشکہ مل سکتی ہے اور یہ صرف ہندوستان میں ہے یعنی یہ جہاں ہندو کلچر ہے وہاں پہ یہ سب چیزیں دیکھنے کے آتی ہیں پورے دنیا میں تھوڑی بارات کا کوئی سسٹم کوئی نظام میں تو بارات کا جو طریقہ ہے وہ بلکل غیر اسلامی ہے قرآن حدیث نے شادی کو بہت ہی آسان بنایا ہے شادی کا پروسس بہت ہی ایزی ہے اسلام کے اعتبار سے آپ چلیں تو اس میں کوئی دکت نہیں ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ لوگوں نے شادی کو اتنا مشکل بنا دیا ہے اور اس میں جو رسم رواج ہے وہ دوسرے مذہب سے لی ہوئی ہیں اور لوگ پوری قوت کے ساتھ اس پر جمع ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے اس لوگوں کو تو خلاصہ ہے کہ بارات وغیرہ کا کوئی کنسٹ نہیں ہے اسلام اس کا کوئی تصور نہیں ہے اس لئے اس رسم کو مسلمانوں کو ختم کرنا چاہیے مسلمانوں کو اپنی شادی بھی آئے میں اس طرح کی چیزیں نہیں رکھنی چاہیے ہمیں دے کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میں محمد زیاد الدین مقام جمعاری مدوبنی بیہار سے میرا سوال ہے میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں شیخ ہم سبھی ساتھی پانچوں وقت کی نماز کمپنی میں اکیلے ہی پڑھتے ہیں پر نہ پڑھتا ہے آنر مسلم ہے پر مسجد بغل میں ہے مگر کمپنی کا سسٹم ہے کہ نماز کمپنی میں اکیلے ہی پڑھ سکتے ہیں مسجد میں جانے کی رات نہیں ہے کیا شیخ ہماری نماز ہو جائے گی ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں رحمائی فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ کسی کمپنی میں یہ اور چند لوگ کام کرتے ہیں وہاں پہ مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اور آنر شاید مسلم ہے تو کہتے ہیں نماز ہوگی کی نہیں تو دیکھیں یہ سوال اتنی تاخیر سے کیوں بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ کو کمپنی جوائن کرنے سے پہلے سوال کرنا چاہیے وہ ساری اس کی ترمن کنڈیشن پہلے پڑھنی چاہیے پہلے دیکھنی چاہیے لیکن اکثر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آدمی کہیں بھی جا کے جوائن کر لے گا کمپنی جوائن کر لے گا اس کے بعد سوالات اٹھائے گا کہ یہاں پہ نماز پڑھ سکتے کے نہیں تو یہ سوال آپ کو پہلے اٹھانا چاہیے کہ ایسی کمپنی ہم جوائن کریں یا نہ کریں جہاں پہ نماز کا ایسا مسئلہ ہے تو دیکھیں اسلام میں جو پانچ وقت کی نماز ہے وہ جماعت کے ساتھ فرض ہے اسے مزدہی میں پڑھنا چاہیے اصل وہی ہے اس لئے ایسی کسی کمپنی میں کاروبار نہیں کرنا چاہیے جہاں پوری طرح سے اس سے آپ کو محروم کر دیا جائے وقتی طور پر آرزی طور پر کچھ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ مکمل طور سے آپ کو محروم کر دیا جائے تو ایسی کمپنیوں میں جو بھی نہیں کرنا چاہیے اور جب تک آپ ایسی جگہوں پہ کام کر رہے ہیں اگر آپ مسجدوں میں نہیں آسکتے ہیں تو کم سے کم اتنا کریں کہ کمپنی میں کسی جگہ چند لوگ اکٹھا ہوکے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں اگر وہاں پہ کوئی مسلح ہو تو بھی کوئی مسلح نہیں ہے اگر کمپنیوں گا رہے ہیں جہاں آپ رہے ہیں وہاں پہ کوئی مسلح ہے دو تین لوگ وہاں اکٹھا ہوکے نماز پڑھ سکتے ہیں تب بھی معاملہ آخف ہوگا لیکن یہ کہ سیرے سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا آپشن ہی نہیں ہے آدمی اکیلے ہی نماز پڑھ رہا ہے تو کچھ نہیں ہوتا کہ معاملہ ٹھیک ہے لیکن لائف ٹائم کے لئے مسلسل آدمی مسجد سے کار دیا جائے اور اکیلے ہی نماز پڑھیں مسجد کے ہوتے ہوئے تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے ایسی جگہوں پہ جاب نہیں کرنا چاہیے ایسی جگہوں کو تر کر دینا چاہیے الگ ہو جانا چاہیے ایسی جگہوں سے تو جاب تلاش کرتے ہوئے کوئی روزگار لیتے ہوئے یا کوئی کام سیکھتے ہوئے ہمیشہ اس بات کا خیال لگنا چاہیے کہ اس سے ہماری عبادت پہ کتنا فرق پڑھنے والا ہے اصل یہاں پہ زندگی کا جو مقصد ہے وہ یہ نہیں کہ کمائے کھائیں بچوں کو کھلائیں امر جائیں سب کے سب اصل مقصد ہے عبادت ہم نے انسانوں اور جناتوں کے ذرتے پر عبادت کے لئے پیدا کیا جو اصل مشن ہے اس پہ فرق نہیں آنا چاہیے روزی روٹی کے جو بھی جائز ذرائع ہیں انہیں آپ اختیار کیجئے لیکن اپنے اصل مشن کو مت بھولئے تو بہرحال مستقل اور لائف ٹائم کے لئے آپ محروم کر دیا جائیں مسجد میں جا کے نماز پڑھنے سے تو ایسا کام آپ کو چھوڑ دینا چاہیے کچھ دنوں کی بات ہے تو آپ وہاں پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں کوشش کریں کئی لوگ ملے کے جماز سے پڑھیں وہ نہیں تو کم سے کم اکیلے نماز پڑھنا چاہیے دیکھتے ہیں حلو السلام علیکم شیخ یہ ہوا خارج ہونے کی وجہ سے زیادہ تر روزہ ٹوٹتا ہے اس سے بہت پریشانی ہوتی ہے بھائی صاحب کا کہنا ہے کہ ہوا خارج ہونے کی وجہ جو ٹوٹ جاتا ہے اس سے بہت زیادہ دکت ہوتی ہے تو اس کا علاج یہی ہے کہ ہر نماز کے لئے آپ حضور کریں نماز کا جو وقت ہے جشت اس سے پہلے آپ حضور کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نماز کا جو ٹائم ہے جیسے پانچ منٹ یا سات منٹ یا دس منٹ جو نماز کا وقت ہے اگر آپ کو لگتا ہے آپ کو پورا یقین ہے کہ اتنی دیر تک آپ جو ہے ہوا خارج نہیں ہوتی ہے تو پھر آپ کے لئے جائز نہیں ہوگا کہ آپ بغیر وضو کے نماز پڑھیں ہاں اگر کوئی اس طرح بیمار ہے یا ایسی کوئی پرابلم ہے کہ ہر دو منٹ کے بعد ہوا خارج ہوتی ہے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر نماز کے لئے وہ وضو کریں ایک بات وضو کر لیں اس کے بعد وہ نماز پڑھیں اس کے لئے رخصت ہو سکتی ہے جیسے استعادہ والی عورتوں کا معاملہ ہے لیکن جتنا وقت نماز میں لگتا ہے جیسے دس منٹ اگر اتنا وقت آپ کو ملتا ہے یعنی اس بیچ میں ہوا خارج نہیں ہوتی یعنی ایک بار آپ نے وضو کیا تو دس پندرہ منٹ تک آپ نکال سکتے ہیں تو پھر آپ کے لئے اپنا نہ ہوگا یعنی سمجھ لیجئے کہ ہر نماز کے لئے آپ کو وضو کرنا پڑے گا لیکن اگر ہر منٹ دو منٹ کا مسئلہ ہے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نماز سے پہلے وضو کر لیں اس کے بعد نماز پڑھتے رہیں اس پہ دھیان نہ دیں لیکن اس میں پوری امانداری کے ساتھ آپ فیصلہ کیجئے ایسا نہ ہو کہ آسانی کے خاطر اپنی نماز آپ ضائع کر دیں یہ معاملہ آپ کے اور اللہ کے بیچ میں ہے کہ آپ کے پاس کتنا عذر ہے کتنی دکت ہے یہ آپ جانتے ہیں اللہ تعالی جانتا ہے اس لئے پوری امانداری کے ساتھ اور یہ سوچ کے کہ اللہ کیا آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا تو جو رخصت دی جاتی ہے واقعی اگر آپ اس کی مستحق ہیں تو رخصت اپنائیں ورنہ ہر نماز کے لئے آپ وضو کریں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ میرا نام زبیر ہے سعودی عرب سے بول رہا ہوں میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ داڑی منوانے منوانہ گناہ ہے یہ تو میں جان گیا ہوں لیکن منوانے کے بعد اس کا گناہ کب تک باقی رہے گا یعنی بال پھر داڑی کے بال جب تک ایک مشک کے باقی اور نہ ہو تک گناہ ہوتے ہی رہے گا یا جس وقت داڑی منوانے ہیں بس اسی وقت گناہ ہوگا یہ زبیر بھائی ہیں سعودی عرب سے سوال پوچھ رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی داڑی منوانے حل کرواتا ہے تو اس کا گناہ کب تک رہے گا یعنی اس نے جس وقت داڑی منوانے منوانے کیا اسی ٹائم گناہ ملے گا اس کے بعد گناہ ملنا بند ہو جائے گا یا چونکہ وہ داڑی منوانے مڑواتا ہے وہی اس کی عادت ہے تو یہ مسلسل اس کو گناہ ملتا رہے گا تو دیکھئے داڑی منوانے کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ ایک ایسا قبیح فیل ہے اس میں اتنے ساری برائیاں ہیں کہ اس کو مسلسل گناہ ملتا رہتا ہے اس سے ملتی جاتے مثال اگر دیکھیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایک عورت ہے جس کو پردے کا حکم دیا گیا اب وہ ہجاب ہٹا دے پردہ ہٹا دے تو ایسا نہیں ہے کہ پردہ ہٹا دیا تو سب ہٹاتے وقت گناہ ملے گا وہ جب تک وہ پردہ نہیں کرے گی جب تک وہ بیگر ہجاب کرے گی مسلسل اس کو گناہ ملتا رہے گا کیونکہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے سے گناہوں میں مختلع ہوتے ہیں تو اس کو مسلسل گناہ ملتا رہے گا جب تک وہ اس حالت میں رہے گی تو ایسے ہی ایک آدمی جو داڑھی چھیل لیا ہے داڑھی حل کر لیا ہے اتار لیا ہے تو تب تک اس کو گناہ ملتا رہے گا جب تک اس اصلی حالت پر نہیں آ جاتا ہے اس کی کی وجہ ہے سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اس کو جو حکم دیا گیا ہے کہ آف اللہ داڑھی کیوں بڑھاؤ تو اس حکم کی مخالفت کرتا رہتا ہے مسلسل جیسے اگر اس نے حل کرایا تو اس نے جو ہے حدیث کے خلاف کام کیا اور پھر حل کرانے کے بعد بھی جو آف اللہ کا حکم ہے اس پہ عمل نہیں ہو رہا اس کے خلاف ہے آج بھی ہے کل بھی ہے پرسوں بھی ڈیلی اس کے خلاف ہے وہ روزانہ اس کے خلاف ہے یہ ایک مسئلہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ داڑھی حل کرانا یہ گناہ ہے اور اس گناہ کا وہ اعلان کر رہا ہے یعنی لوگوں کے سامنے اڑتے بیٹھتے باقاعدہ لوگوں کے سامنے دندناتے ہوئے اور بغیر کسی شرم و حیاء کے لوگوں کے سامنے اٹھتا بیٹھتا ہے تو یہ اس کا ایک الگ گناہ ہے یعنی گناہ کا جو ہے اظہار اور لوگوں کے سامنے اعلانیہ طور پر گناہ کرنا اس کا ایک الگ جو ہے گناہ ہوتا ہے تو چونکہ وہ جب تک اس کی داڑھی بڑی نہیں ہوتی تب تک اس کے چہرے پر ایک سمجھے کہ کتاب و سنت کی صفحہ نمبر ایک سو ایک تیس لکھتے ہیں کہ جو داڑھی کو حل کرتا ہے وہ اپنی معصیت کا اظہار کرنے والا ہوتا ہے اور کہتے ہیں وہ آثار روحہ اور اس کے جو آثار ہیں بادیتن علیہ بستمرار اور مسلسل اس کے آثار جو ہے دکھائی دیتے ہیں یعنی اس کا جو عمل ہے برائی کو علی اللہ کرنے کا تو یہ عمل مسلسل یعنی کانٹینوئی یہ کرتا رہتا ہے فی حالت نومی ہی و یقزتی ہی و عبادت ہی و فراغی ہی کہ یہ جب چاہے سو رہا ہو چاہے جاگ رہا ہو چاہے حتیٰ کی عبادت کر رہا ہو یعنی نماز پڑھ رہا ہے اس وقت بھی وہ اس گناہ میں شریک ہے حتیٰ کی عبادت کر رہا ہے اس وقت بھی وہ اس معصیت کا ارتکاب کی ہوئے آگے کہتے ہیں اما شارب الدخان فینما یش ربہو فی فترات فلی ستی سجارت دائی من فمیہی آگے کہتے ہیں و اما شارب الدخان لیکن جو مالی یہ اسموکنگ کرتا ہے سگریٹ اگرہ پیتا ہے فینما یش ربہو فی فترات کیونکہ وہ چند لمحے کے لئے وہ پیتا ہے فلی ستی سجارت دائی من فی فمیہی ہمیشہ سگریٹ اس کے موں میں نہیں ہوتا ہے و قد یخفی ہی اما دیناس اور وہ بال لوگوں سے چھپا کے بھی کچھ لوگ کرتے ہیں لیکن یہ داڑھی چھلنے والا یہ شخص تو لوگوں کے سامنے چلتے فرتے اڑتے بیٹھتے ایک گناہ کا اظہار کر رہا ہے اس لئے مسلسل وہ اس گناہ کا مرتقب یعنی گناہ کے اظہار والی جو معاصیت ہے اس معاصیت کا وہ مسلسل مرتقب رہتا ہے بلکہ ایک اور چیز قابل گور ہے وہ یہ کہ سعی مسلم کے حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص برا طریقہ ایجاد کرتا ہے اور برے طریقے کو ریواج دیتا ہے تو اس کی کاپی کرنے والے جتنے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے گناہوں کے بگت اس پر بھی گناہیں لگتا جاتا ہے صحیح مسلم کی روایتیں تو جو داڑھی حل کراتا ہے وہ سماج میں حوصلہ دے رہا ہوتا ہے دوسرے لوگوں کو کہ دیکھو اس میں کوئی برائی نہیں ہم بھی داڑھی کاٹے ہیں تو گرچو کچھ نہ بولے زبان سے لیکن اس کا یہ عمل لوگوں کو حوصلہ دیتا ہے کہ بھئی اتنے سارے لوگ داڑھی کاٹ رہے ہیں تو اس اعتبار سے بھی گناہ اس پر لد رہا ہوتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ کئی اعتبار سے جو داڑھی حل کراتا ہے کئی اعتبار سے وہ مسلسل گناہ میں رہتا ہے تو اس لئے یہ سمجھنا کہ جس دن چھوڑا چلا ہے اس کے داڑھی پہ اسی دن گناہ ملا ہے باقی گناہ اسٹاپ ہو گیا ایسی بات نہیں ہے وہ مسلسل گناہ میں رہتا ہے جیسا کہ شیخ ابن عسیمر عملہ نے کہا کہ وہ سوتے ہوئی ہے جاگتے ہوئی ہے حتیٰ کی عبادت کرتی ہوئے بھی اس گناہ معصیت میں رہتا ہے تو اس لئے یہ بہت بہت بہنک چیز ہے اس سے اعتناب کرنا چاہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان تمام لوگوں کو جو اس گناہ کے مرتقب ہیں کہ وہ اس سے باز آ جائیں اور اسلام کا جو حکم ہے اس کو فالو کریں اور جو اسلام کا شیار ہے اس کو ظاہر کریں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ بخیر وعافیت ہوں گے شیخ ایک بات یہ ہے کہ ایک علاقے میں ایک پوری ایریے میں کوئی سامان بکتا ہے مثلا ایک کپڑا بکتا ہے دو سو پچاس روپے میں اور بعض لوگ دو سو تیس تک دیتے ہیں اس سے کم میں کوئی نہیں دیتا ہے لیکن میں وہی کپڑا دو سو دس میں دیتا ہوں پھر بھی میرا کچھ بچ جاتا ہے میرا کچھ فائدہ ہو جاتا ہے اور کم ریٹ میں میرے دینے کی نیت یہ ہے کہ لوگوں کو تھوڑا کم دام میں مل جائے اور میری زیادہ سے زیادہ بکری ہو تو کیا میرا ریٹ مختلف رکھنا جائز ہے یعنی ان لوگوں سے کم ریٹ رکھنا جائز ہے اس سلسلے میں حدیث و قرآن کی روشنی میں ذرا رہنمائی فرمائیں جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزا میں عظیم الدین عبدالسطر کٹیہاری جامعات الجوف سعودی عرب یہ عظیم الدین بھائی ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ اگر میں کوئی سامان بیچتا ہوں اور اگر اس کی مارکٹ میں ایک قیمت ہے ایک نارمل قیمت ہے جس میں سب لوگ بیچ رہے ہیں میں اس سے کافی کم میں دے رہا ہوں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو تو دیکھئے اگر آپ یہ مال چوری کر کے نہیں لائے بھی ہیں حلال طریقے سے آپ خریدے ہیں اور پھر بھی اس کے باوجود بھی کم کر کے بیچ رہے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے آپ نے اگر چوری نہیں کیا ہے کوئی بیمانی نہیں کیا ہے اور ایمانداری کے ساتھ خرید کے لار رہے ہیں اور کم نفع لے کے بیچ رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں اگر آپ نے سستے میں بیچ دیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث ہے حدیث امبر اس میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک دینار دیا اس لئے کیا ایک دینار لے جاؤ اور ایک بکری خرید کے لاؤ فشترہ لہو بھی شاتن تو صحابی گئے اور انہوں نے ایک دینار سے دو بکری خریدیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دینار دیا تھا کہ جاؤ اور بکری خرید کے لاؤ تو نارمل ایک دینار میں ایک بکری آ سکتی تھی اسی ساب سے دیا تھا لیکن وہ جب مارکٹ میں گئے تو انہوں نے ایک دینار سے دو بکری خریدیا ایک نہیں دو بکری خریدیا پھر کیا کیا اس کے بعد ایک بکری کو ایک دینار میں بیچ بھی دیا آپ سوچیں کہ ایک دینار سے دو بکری خریدا اور پھر ایک بکری کو واپس سے ایک دینار میں بیچ دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے بکری بھی لے کر آئے اور ایک دینار بھی لے کر آئے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک دینار دیا تھا کہ جاؤ ایک بکری لے ہو یہ صحابی واپس مارکٹ سے بھائے تو بکری بھی لا رہے ہیں اور وہ جو دینار نبی سے لے کر رہے ہیں وہ دینار بھی لا کے واپس کر رہے ہیں ایک دینار لیجئے اور بکری بھی لیجئے فَدَعَالَهُ بِالْبَرَكَتِ فِي بَعِئِهِ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے برکت کی دعا دی تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دینار دیا تھا بکری کے لئے اور انہوں نے بھی ایک بکری ایک دینار میں بیچی یعنی نارمل یہی ریٹ تھا ایک بکری کا ایک دینار لیکن معلوم نہیں کہاں سے انہوں نے جو ہے دو بکرییاں ایک دینار میں دو بکرییاں خرید لیں تو زائن سے بات ہے کہ جس نے دو بکرییاں دی ہیں اس نے وہ سستے میں دیا ہے تو عام ریٹ سے ہڑکے اگر کوئی سستے میں دے رہا ہے تو کوئی قباحت کی بات نہیں ہے بشارت ہے کہ اس نے کوئی بیمانی نہیں کی کیونکہ جو لوگ کم میں دیتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ان سے چوری کر کے لے آئے کئی سے تھک کے لے آئے تو ان کا نقصان نہیں ہوتا ہے تو اس ویسے وہ کم میں بیتے ہیں چوری کر کے لے آئے چوری کا مال ہے کچھ ادھر ادھر ہے کچھ اس میں گڑ بڑ ہے سڑا گلہ ہے کچھ نقصہ ہے اس میں اس میں کچھ کمی ہے کوئی عائب ہے تو اس لئے کم کر کے بیتے ہیں تو اگر آپ نے چوری نہیں کیا ہے بیمانی نہیں کیا ہے اس میں کوئی عائب نہیں ہے سب ٹھیک ٹھاک ہے جیسے لوگ بیچ رہے ہیں وہ ایسے آپ کا بھی ہے تو پھر اگر آپ ریٹ کم کر کے بیٹھتے ہیں تو اس میں کوئی ہریش کی بات نہیں انشاءاللہ امیدی کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام وارک ورحمت اللہ مہترم شیخ میں اسٹر انگل سے باتیں کر رہا ہوں آپ کی جو کتاب ہے کہ سینے پر ہاتھ بدھنے کے بارے میں تو اس کتاب میں میں پڑھا اور اس طرح کی کس کتاب پڑھا تو وہاں سے مجھے پتا چلا کہ آہ سب سے پہلے جو مصنف عبی شہبہ میں مصنف عبی شہبہ میں جو کتاب میں جو آہ 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 تحت سراج وارڈ ہے یہ تحت سراج وارڈ آہ محمد بن کتلبغا سب سے پہلے آہ محمد مصنف عبی شہبہ میں ٹرانسفر کیا تھا یہ ایک بھائی ہیں ویشٹ بنگال سے آہ یہ سوال کر رہے ہیں مصنف ابن عبی شہبہ کی اس عبی شہبہ کے بارے میں جس میں آہ بعض لوگوں نے تحریف کرتے ہوئے مطن کے اندر تحت سراج کو ایڈ کر دیا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے کس نے کیا ہے دیکھیں جو مخطوطے ہیں نا تو وہاں پہ دانستہ نہیں انجانے میں کسی سے گلتی ہو جاتی تو یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے جو ہے تحریف کیا ہے اور وہ بھی اگر کسی کے پاس کوئی مخطوطہ اس کا مطلب نہیں جو صاحب مخطوطہ ہے جو اس مخطوطے کے مالک اس ہی نہیں کیا ہے کہیں سے اس نے بائی کیا ہے یا کسی ناسخ سے لکھوایا ہے کہیں سے خریدہ ہے تو وہ جو ناسخ ہے اس کی اصل گلتی ہوتی ہے صاحب مخطوطہ کی نہیں مخطوطے کی مالک کی نہیں یعنی کسی عالم کے پاس کچھ مخطوطہ ہے تو ہم اس کو نہیں بلہم کر سکتے کہ اس نے سب کچھ کیا ہے بھئی وہ کہیں سے مخطوطہ خریدہ ہے لکھنے والے نہیں دردر کر دیا ہے تو مخطوطات میں جس طرح کی گلتیاں ہوتی رہتی ہیں اور وہ نادانستہ طور پر ہوتی ہیں وہ انجانے میں ہو جاتی ہیں گلتیاں تو وہ تو معذور ہیں لیکن خیانت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو پرنٹ کرتے ہیں اور سارے مخطوطات پر نظر رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں جانتے ہیں کہ یہ جو ہے گلتی سے کلم چل گیا ہے اس کو پھر حدیث میں جانتے بوستے بھی گھسا دیتے ہیں تو یہ تحریف ہے تو یہ جو ہماری کتاب ہے انوارلو بدر اس کو آپ ڈیٹیل میں دیکھیں تو اس میں ہم نے پوری تفصیل دی ہوئی ہے کہ سب سے پہلے یہ حرکت کس نے کی ہے یعنی تحریف والی حرکت پہلے کس نے کی ہے دیکھیں اس سے پہلے مخطوطات میں ملتا ہے کہ کس نے غلطی سے کہیں پہ وہ ڈال دیا تو اس کی وہ غلطی ہے ہم یعنی کہیں گے اس نے تحریف کیا ہے اس کی غلطی ہے لیکن سب سے پہلے تحریف کرنے والا وہ شخص ہے جس نے باقعدہ متن کے اندر لے جا کے اس کو گھسا دیا ہے یعنی کتاب کو چھاپ کے اور دیدہ دانستہ پوری دادلی کے ساتھ پوری داداگیری کے ساتھ اس کو جا کے متن میں گھسا دیا اور یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ متن کا حصہ ہے تو یہ اصل میں تحریف کرنے والے لوگ ہیں تو اس کی پوری تفصیل وہاں پہ دی ہوئی ہے آپ اس طرف نہ جائیں کہ کسی مخطوطے میں جو ہے لکھا ہوا مخطوطے میں غلطی سے کسی نے لکھ دیا اور دوسرے مخطوطات میں نہیں ہے تو مخطوطے میں لکھنے والے ناسخین سے بہت بہت ساری گلتیاں ہوتی ہے ایک یہ جگہ تھوڑی ہے بہت ساری جگہ پہ گلتیاں دے بہلکہ خود مخطوطے میں دوسرے مقام پریبی ہوئی ہے میں نے اپنی کتاب میں اس کی پوری تفصیل دی ہے تو بہرحال پوری تفصیل آ کر آپ کو جاننا ہو تو کتاب کو ایک بار دو بار تین بار پڑھئے تو آپ کو پوری کہانی معلوم ہوگی کہ مخطوطات کا کیا مسئلہ ہے اور مطبوع نسخوں میں کل لوگوں نے سب سے پہلے تحریف کی ہے یہ پوری ڈیٹیل وہاں پہ موجود ہے تو اس کو دوبارہ پڑھیں تو انشاءاللہ پوری چیز آپ کے سامنے آئے گی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں مولانا صاحب میرا نام حمید اللہ ہے ہم لوگ چار بھائی ہیں چھے بہن ہیں اور ہماری والدہ جندہ ہے اور ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے جس میں ہمارے والد صاحب دو صادق یہ تھے ان میں سے چار بھائی اور چار بہن ایک ماں سے ہیں اور دوسری ماں سے دو بہنیں کھالی ہیں تو ہمارے پاس لگ بھگ میں اٹھائیس بیگہ کھیت تھا تو اس میں ان لوگوں کس کا کتنا حق ہے چار بھائی جندہ ہیں چھے بہنیں چار پلس دو بہنیں جندہ ہیں اور ایک والدہ جندہ ہے تو اس میں کتنا کتنا حصہ ہم سب کو مطلب اسلامی قرآن حدیث کے روسنی میں کتنا کتنا حصہ ہم لوگوں کا آئے گا یہ حمید اللہ بھائی ہیں ان کا سوال یہ ہے انہوں نے سوال میں تو یہ کہا ہے کہ جو ہے چار بھائی ہیں اور چھے بہنیں ہیں اور ان کی ماں ہے تو ان کے والد کا انتقال ہوا ہے تو کس کو کتنا حصہ ملے گا یہ اصل میں جس کو بھائی بہن بولنے ہیں یہ میت کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں اور سوال میں ہمیشہ میت سے رشتہ جوڑ کے بولنا چاہیے آپ کریں کہ چار بھائی ہیں چھے بہنیں ارے چار بھائی چھے بہنیں یا آپس میں بھائی بہن ہیں نا تو اس طرح سے رشتہ نہیں بتانا چاہیے وراثت کا سوال کریں تو جو آدمی فوت ہوا ہے جس کا انتقال ہوا ہے اس سے وارسین کا کیا رشتہ ہے یہ بتانا چاہیے تو آپ کو اس طرح سوال کرنا چاہیے کہ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کے چار بیٹے ہیں اور چھے بیٹیاں ہیں اور ایک بیوی ہے جس کو آپ ماں بولنے وہ تو آپ کی ماں نا مرنے والی کی ماں تھوڑی ہے کیونکہ خرق پڑتا ہے آپ اگر ماں بولیں گے تو ماں کا حصہ الگ ہے بیو بولیں گے تو اس کا حصہ الگ ہے ماں کا حصہ الگ ہے بیوی کا حصہ الگ ہے اس لئے پہلے یہ کنفرم کرنا ضروری ہے کہ جس کا آپ نام دے رہے ہیں وہ ماں ہے کہ جو ہے بیوی ہے تو آپ کی ماں ہے اسے کیا لنے دینا ہے اصل یہ ہے کہ جس کا مال بڑھتا اس کی کیا لگتی ہے تو ہمیشہ رشتہ مرنے والے سے جوڑ کے سوال کرنا چاہیے کہ جس آدمی کا انتقال ہوا ہے اس سے رشتہ کیا بنتا ہے تو کبھی بھی کسی بھی عالم سے سوال کریں تو اس طرح سے نہ سوال کریں کہ بھائی بہن اتنے ہیں ماں ہے ہمیشہ اس طرح سے سوال کریں کہ جو مرنے والا ہے اس کی اتنے بیٹے ہیں اتنی بیٹیاں ہیں اور ایک جو ہے بیوی ہے آپ نے سوال میں یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے دو شادی کی تھی اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ ان کی ایک ہی بیوی زندہ ہے شاید فوت ہو چکی ہے آپ نے وضحات تو نہیں کی لیکن آپ کے سوالوں سے ایسا لگتا ہے کہ فوت ہو چکی ہے لیکن یہ جو دو بیوی سے جو بچے ہیں نا تو چاہے دو سے ہو چاہے چار سو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یعنی یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ یہ کس بیوی سے بچے ہیں یہ دیکھا جاتا ہے کہ مرنے والے کا بیٹا ہے کی نہیں ہے تو مرنے والے کا اگر بیٹا ہے تو اس کا بیٹا ہے چاہے وہ کسی بھی بیوی سے ہو اسے کوئی لینا دینے نہیں تو اس کے چار بیٹے ہیں تو چار رہیں گے چاہے چار اور چار بیوی سے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے حصے پہ کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے اگر اس کی کوئی اولاد مرنے والے کی کوئی اولاد الگ الگ بیویوں سے ہے تو الگ الگ بیویوں سے ہو یا ایک بیوی سے ہو سیم حصہ ملتا ہے اس کے حصے پہ کوئی بھی فرق پڑھنے والا نہیں ہے یہ اچھی طرح سے جان لیجیے اسی طرح سے جو بیٹیاں ہیں ان سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا کسی بھی بیوی سے ہیں جو حصہ ہے بیٹے کا وہی ملے گا جو بیٹی کا وہی ملے گا کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے تو آپ کے مسئلے میں آپ نے کچھ بتایا ہے شاید 28 بگا کھیت وغیرہ جو بھی ہے تو بہرحال طرح میں صرف کھیت ہی نہیں آتا ہے آپ اس میں کھیت بھی لیجیے مکان بھی لیجیے اگر کچھ گاڑی وغیرہ ہے تو وہ بھی ایڈ کیجئے اسی طرح سے کچھ بینک بیلنس ہے تو وہ بھی ایڈ کیجئے کہیں پہ دکان وغیرہ ہے تو وہ بھی ایڈ کیجئے تو صرف کھیت نہیں بڑھتا ہے ساری چیزیں بڑھتی ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب کی قیمت نکالی جاتی ہے اس کی مالیت معلوم کیا آتی ہے اس کی مقدار کتنی ہے تو آپ کا جو 28 بگا کھیت ہے آپ یہ پتہ کریں اس کی قیمت کتنی ہے اس طرح سے جو گھر ہے اس کی بھی قیمت نکالیں اگر کوئی دکان ہے آپ کے اببہ کا تو اس کی بھی قیمت نکالیں ساری چیزوں کی قیمت نکالنے کے بعد اس کا آٹھ حصہ کریں گے آٹھ حصہ کرنے کے بعد اس کا ایک حصہ مرنے والی کی بیوی کو ملے گا اگر ان کی بیوی ایک ہے آپ نے ماں کہا ہے اس کو اگر وہ ایک ہے تو ان کو ایک بٹا آٹھ مل جائے گا آٹھما حصہ مل جائے گا اگر دونوں بیویاں ان کی زندہ ہے تو دونوں وہی ایک بٹا جو آٹھا ہے نا آٹھما حصہ اس کو آدھا آدھا لے لیں گی تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے سارے طرقے کو کٹھا کرنا اس کا آٹھ حصہ کرنا ہے آٹھ حصہ کیوں کرنا ہے کیونکہ مرنے والی کے اولاد ہے اور اولاد کی صورت میں بیوی کا جو حصہ ہوتا ہے وہ سمن ہوتا ہے یعنی ایک بٹے آٹھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تمہاری اولاد ہے تو تم اپنی بیویوں کے لئے جو چھوڑے ہو اس میں سے آٹھما حصہ بیویوں کا ہے تو چونکہ اولاد موجود ہے اس لئے بیوی کا ایک بٹا آٹھ حصہ ہوگا تو کل جادات کا آٹھ حصہ کر لیجئے آٹھما حصہ آپ کی ماں کا یعنی مرنے والی کی بیوی کا بچہ سات حصہ تو اب آپ دیکھیں کہ کتنے بیٹے اور کتنے بیٹی ہیں آپ نے کہا چار بیٹے ہیں تو چار کا ڈبل تو اولاد کا حصہ اس طرح سے ہے کہ دو لڑکیوں کو جتنا ملے گا اتنا ایک لڑکیوں کو ملے گا تو اس لئے لڑکوں کا حصہ ڈبل لگائیں گے اور لڑکی کا سنگل چار بیٹے ہیں تو ان کا آٹھ حصہ ہو جائے گا اور چھے بیٹیاں تو ان کا چھے ہی رہے گا تو آٹھ چھے چودہ تو آٹھما بیوی کو دینے کے بعد جو سات بچہ تھا اس کو ملا کہ واپس سے اس کا چودہ حصہ کر لیں گے چودہ میں سے دو دو ہر لڑکے کو دے دیں گے اور ایک ایک حصہ ہر لڑکی کو یعنی ہر بیٹی کو دے دیں گے تو اس طرح سے تقسیم عمل میں آئے گی تو خلاصہ یہ ہے کہ کل جائدات کو اکٹھا کرنے کے بعد اس کو مال کے فارمنٹ پر لائیے اس کے بعد آٹھما بیوی کو دے دیجئے مرنے والی کی بیوی کو بچے گا سات سات کا چودہ حصہ کر لیجئے چودہ میں سے دو دو ہر بیٹے کو اور ایک ایک ہر بیٹی کو اسی طرح سے تقسیم ہوگا البتہ آگے چل کر مرنے والی کی بیوی کا بھی انتقال ہوگا جو بیوی ابھی زندہ ہے جن کو آٹھما دیا گیا ہے ان کا جب انتقال ہوگا تو ان کی زیادہ جو بٹے گی اگر بچے گی تو تو صرف ان کے بیٹے اور بیٹیوں میں بٹے گی یعنی مرنے والی کی تو دو بیویاں تھیں تو اس کے سارے بچے ہوگے لیکن جب بیوی کا انتقال ہوگا اور اس کے پاس کچھ بچا ہوگا تو یہ مال صرف اس کی اپنی بیٹے اور بیٹیاں ان میں بٹے گا جو دوسری بیوی کے بچے ہیں ان کو نہیں ملے گا کیونکہ وہ اس کے بچے نہیں ہیں اس کے شوہر کے بچے ہیں لیکن اس کے اپنے بچے نہیں ہیں اس لئے جب آٹھما جائے گا بیوی کو تو ان کی اگر وفات ہوتی ہے تو وہ آٹھما جب بٹے گا تو ان کی اپنی اولاد میں صرف بٹے گا جن کے اپنی اولاد میں گی باقی دوسری بیوی کے اولاد میں وہ نہیں جائے گا تو یہ آپ کے مسئلے کی تفصیل ہے اور مزید جانکاری لینا ہو تو آپ کے علاقے کے جو عالم ہیں ان سے ملاقات کیجئے سارے ڈیٹیل بتائیے تو پوری تفصیل سے آپ کو بتا سکیں گے امید ہے کہ یہ باتیں آپ کے لئے واضح ہوں گی ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھیدنا چاہیں ان کے جوابات معلوم کرنا چاہیں تو اس کرن پر جو نمبر شہ رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھید سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کر لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں ایک بات اور یاد رکھیں کہ اس نمبر پر آپ کال مت کیجئے یہ نمبر صرف اور صرف واتس اپ میسج کے لئے ہے یہ سوال چاہے آپ واتس اپ پہ جو ہے ویڈیو میں ریکارڈ کر کے بھیجیں یا آوڈیو میں بھیجیں یا لکھ کر بھیجیں لیکن آپ صرف میسج کریں کال مت کریں اور جو سوالات ویڈیو یا آوڈیو میں آئیں گے ہم انہیں جواب کے لئے پہلے چنیں گے سوال پوچھتے ہوئے دھیان نہیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اس طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی ان کے جو صحیح جوابات ہیں وہ آپ تک پہنچائیں تو آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس کچھ اور سوالات ہیں دیکھتے ہیں اگلے سوالات سلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ میری گجارش تھی کی میں نے اسٹار پلس میں بیان سناتا بھی بشم جس مجید میں سوریہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے نا امام صاحب پڑھاتے تو ہم کو بھی پڑھنا چاہیے نا سوریہ فاتحہ تو اس کے لئے کچھ امام صاحب کچھ وقت کے لئے رکھتے ہیں تو ہم کو پڑھنے کا موقع ملتا ہے ہے نا کچھ امام صاحب رکھتے نہیں ہیں آمین بولنے کے بعد سوریہ چالو کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے ہاں ایسی کوئی مجید نہیں ہے جو رکھی تو ہم پڑھے اب یہ ایسیی محمد صاحب ہے ہم تو نماز پ رکھتے ہیں کیونکہ ہم شافی ہیں میں شافی کو پڑھنا چاہیے بولتے ہیں سب کو پڑھنا چاہیے گا مجھے نہیں ہے معلومboarding ہے juice نہ لوگوں کو میں کا پوچھا تو بولتے ہیں نہیں ایسا کوئی ضرور نہیں ہے ہمارے میں ایسا نہیں ہے آپ لوگوں میں ہے ہمارے میں نہیں ہے سبح بتاتے ہیں ہم سب کو پڑھنا چاہیے یہ بھی مجھے بھی نہیں ہے معلوم vos تو میں نے امام سے بھی پوچھاتا ہمارے آن کے امام صاحب ایسی سی بات ہے امام صاحب بلتے ہیں نہیں وہ ایسا مطلب آپ لوگ پڑھ سکتے کہ ہم لوگ ہم لوگ شافی ہیں نا اس لئے آپ لوگ پڑھ سکتے مگر ایسا بھی نہیں ہے کہ پڑھنا اگر کہ ایسا تو ابھی مجھے ڈیٹیل یہ بتاؤ کہ جب سمجھو یہ امام صاحب پڑھ رہے امام صاحب رکھتے نہیں آمین بولنے کے بعد پھر دوسرا سورے چالو کرتے تو ہم اس وقت ان کے ساتھ ساتھ سوریہ فاتحہ پڑھ سکتے گیا ساتھ سادہ ہاں کی کوئی رکھتے نہیں نا تو ہم جیسا وہ شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو ہم بھی ان کے ساتھ میں پڑھ سکتے گیا یہ جب ہم مجھے پوچھنے کا تھا ہاں ایسا ایک دو شافی لوگ کی جو مجد ہے کہ وہاں رکھتے پھر ہم لوگ پڑھتے اس کے سوریہ فاتحہ دوسری سورے پڑھنا چالو کر لیتے ہو ہے نا تو اس کے لئے کیا کرنا چاہیے اب میں نے اس نے سنا تھا کہ وہ بتایا تھا کسی نے سوال پوچھا تھا اس کے بارے میں تو انہوں نے بتایا تھا کہ نہیں اگر جہاں سوریہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے وہاں کا امام اگر رکھتا نہیں ہے اور دوسرا سور چالو کرتا ہے کوئی بھی آیت کیا قرآن کی آیت کی تو بلتے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بجھر وہ آدمی اگر ادھر مجد ہی نہیں ہے اسی ہے جو جو امام روک ہی نہیں سکتا ہے اور دوسرا چالو کرتا ہے تو پھر وہ آدمی کیا کرے گا کہاں جائے گا ابھی نماز کے لئے تو پڑھنا تو پڑھے گا نا اس کو ادھر ہی مجد کے اندر جا کے اس کے لئے سب کیا کرنا پڑھے گا امام اگر پڑھتا ہے تو آپ ان سے ساتھ میں آپ ان بھی پڑھ سکتے کہ آسلو ایک دم بارک آواز گندر اندر کے اندر یہ جرہ مجھے کنفرم کیجئے بڑی مہربان ہوئیں گے اور آپ کے سوال اور جواب میں میں اور ایک میں نے سنا تھا اسٹار پلس کے اندر کتے کے اوپر سے کسی نے سوال کیا تھا کتہ گھر میں پال سکتے ہیں کیا جیسے کہا کھیتی میں پال سکتے کہ تمہارا تم کو کوئی میں تب تمہاری کوئی جیسا رکھوالی کے لیے جیسے کہنا کوئی لوگ پالتے ہیں تو تم اچھا پال سکتے ہو تو میں افسوس میں گیا کہ یہ بولتے کتہ پال سکتے ہیں جس کا گھر چھوٹا ہے بھلے اس کے گھر میں دنیا پر کے داگی نہ ہیں گے سونا آئیں گے اسے مجھے اپنے کو نہیں معلوم نہیں گھر چھوٹا ہے مسلمان وہ چھوٹے گھر کہ اندر کتے ہو کیسا پالے گا پھر اب اس کو کوئی بولے گا رہے تو کتہ پالنا نہیں چاہیے اس میں رحمت کے فریشے نہیں آتے ہیں تو بولے نہیں ہم اپنی رکھوالی کے لیے ہم نے اس کو پالی لے گھر کی حفاظت کے لیے تو گھر کے اندر چھوٹے کے روم کے اندر ہو کیسا رکھ سکتا پھر چلو بڑا بنگلا ہے ویلا ہے بڑا چلو اس کو بھار باندھے بھار رکھے بات بڑا 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 گھر ہے وہاں تم باندھو وہاں رکھو چلو کھیتی ہے بات کھیتی کی بات الگ ہوتی ہے یا کار کھانا ہے چلو کار کھانے میں باندھے تو اللہ کا ہے ورچاپ ہے باندھے اللہ کا ہے گھر کے اندر کیسا پال سکتے اب کار کھانے میں باندھے کیا چھوڑ دے تو وہ کدھر بھی گم سکتا ہے اب گھر کے اندر باندھا ہوا کتا بھار تھوڑی زیادہ گم لی جائیں گا تو گھر میں بیٹھ کریں گا نا تو اس کا کیا مسئلہ ہے جب ہم بتائیں گے تو بڑی مہربانی میں جائیں گے اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ ماک کرے بہت ہو گیا چلو پہلے اس نئی جواب دے اسلام علیکم اللہ کیا دو سوال انہوں نے پوچھا ہے ایک سوال یہ ہے سکتے کے بارے میں کہ امام سور فاتحہ پڑھنے کے بعد پیچھے مقتدیوں کو سور فاتحہ پڑھنے کا موقع دے تھوڑا سا رکے تو اس کے بارے میں یہ سوال کر رہے ہیں تو دیکھئے اس سوال میں کچھ حدیثیں پیش کی جاتی ہیں اس کے بارے میں اختلاف ہے صحیح یا ضعیف لیکن ان حدیثوں میں یہ نہیں ہے کہ اتنا سکتہ دینا ہے کہ سور فاتحہ آدمی پڑھے ایک معمولی سکتے کی بات ہے قطع نظر اس کے کیوں وہ صحیح ہیں ضعیف لیکن یہ جو طریقہ کچھ لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ امام سور فاتحہ پڑھنے کے بعد رکا رہے اتنے منٹ تک کی پیشے والے سور فاتحہ پڑھ لیں تو یہ بات کسی بھی حدیثیں ثابت نہیں ہیں تو یہ سکتے وغیرے کے چکر میں نہیں رہنا چاہیے اصل بات یہ ہے کہ سور فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے مقتدی کو اور ہر مقتدی کو پڑھنا چاہیے وہ آپ نے سوال میں ذکر کیا کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ آپ شافی ہو تو آپ کر سکتا ہے شافی ہو گیر شافی ہو کوئی بھی ہو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو سور فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نمان نہیں ہوگی تو سور فاتحہ کا پابند ہر شخص ہے ہر مسلح ہے چاہے امام ہو چاہے منفرد ہو چاہے کلے ہو چاہے فرد نماز ہو چاہے نفل نماز ہو کوئی بھی نماز ہو ہر شخص اس کا پابند ہے سب کو پڑھنا چاہیے اب رہا مسئلہ یہ کہ امام کے ساتھ پڑھنا ہے امام سے پہلے پڑھنا ہے امام کی بات پڑھنا ہے تو دیکھئے آپ کو حکم ہے سور فاتحہ پڑھنے کا اس لئے جب آپ کے لئے سہولت ہو تو تب آپ پڑھ سکتے ہیں آپ چاہے تو امام سے پہلے پڑھ لیں آپ چاہے تو امام کے ساتھ پڑھ لیں آپ چاہے تو امام کے بات میں پڑھ لیں اس کی کوئی حد بندی جب شریعت میں نہیں کی گئی تو کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ایک مقتدی کو سور فاتحہ پڑھنا پڑھنا ہے کیسے ہے اس کے اوپر ہے اس کو کیسے پڑھنا آسان لگتا ہے چاہے تو امام سے پہلے پڑھ لیں چاہے تو امام کے بات میں پڑھ لیں چاہے تو امام کے ساتھ میں پڑھ لیں چاہے تو سورہ فاتحہ کی بیچ کی جو سکتعات ہیں ان میں پڑھ لیں اور سورہ فاتحہ کے بعد تو اتنا سکتا کرنا جائز نہیں ہے درست نہیں ہے کہ اتنا لمبا سورہ فاتحہ پڑھنے کے لئے اچھا خاصہ روکا رہے تو یہ تو ثابت ہیں اس سکتے کو بات اہلیٰلوم نے تو بدت کا ہے کہ اتنا لمبا آدمی رکے تاکہ کوئی سورہ فاتحہ پڑھیں تو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اس سے انکار نہیں ہے لیکن سورے فاتحہ یا تو امام کے ساتھ پڑھئے یا امام سے پہلے پڑھ لیجیے یا امام کے بعد میں پڑھ لیجیے یا جو سورے فاتحہ کے بیچ کے جو سکتات ہیں اس میں رکھ رکھے پڑھ لیجیے لیکن بیرحال پڑھنا ہی پڑھنا ہے اگر کہیں آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو امام کے ساتھ ہی پڑھئے لیکن اس کے لئے الگ سے کوئی طریقہ بنانا کہ امام سکتہ کرے اور پھر اس میں رکھ کے پڑھیں گے تو یہ طریقہ سنن سے ثابت نہیں ہے دوسرا جو آپ کا سوال تھا کتہ پالنے کے ساتھ میں آپ نے پتا نہیں کسی سے سنا ہے کہ انہوں نے کہا گھر میں کتہ پالنا چاہیے معلوم نہیں کیسے انہوں نے کہا کتہ پالنا چاہیے قرآن و حدیث میں تو ایسی کوئی دلیل نہیں ہے ایسی کوئی رنوائی نہیں کہ کتہ پالنا چاہیے صرف گنجائش اور رخصت ان کے لئے مل سکتی ہے جس کے پاس کوئی کھیت وغیرہ ہے رکھوالی کرنا ہے تو وہ کتہ کوئی پالتا ہے کسی وجہ سے تو ان کے لئے گنجائش ہو سکتی ہے باقی گھر میں کتہ پال کے رکھنا ساتھ میں اس کو نیلانا دھلانا کھلانا تو اس کے لئے تو کوئی گنجائش نہیں ہے بلکہ جس گھر میں کتہ ہوتا تو اس میں فرشتے نہیں آتے ہیں تو بہرحال ایک الگ موضوع ہے یہ خلاصہ یہ ہے کہ گھر میں کتہ ہوتا نہیں پالنا چاہیے یہ سب مسلمانوں کا عمل نہیں رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا صحابہ کے دور میں کسی نے کتہ نہیں پالا ہے اس لئے ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے قرآن و حدیث کی پیروی کرتے ہوئے کتوں سے دور رہنا چاہیے گھروں میں کتے نہیں پالنا چاہیے حضرت اللہ ہم سب کو اس کی توفیق کتہ پرمائے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں میرا سوال یہ ہے مسلمانی کا گوشت کھا سکتے ہیں یا نہیں کہاں تک جائج ہے قرآن حدیث سے بتائیں بھائی صاحب کا سوال ہے کہ مسلمانی کا گوشت کھا سکتے گے نہیں مسلمانی سے مراد شاید یہ ہے کہ بہت سارے لوگ خطنہ کراتے ہیں بچے کا تو دعوت رکھتے ہیں اور اس کو خطنے کو مسلمانے بھی ہمارے ہم بولتے ہیں مسلمانی کرانا تو شاید بھائی صاحب کی مراد یہ ہے کہ یہ کھا سکتے گے نہیں تو دیکھیں اگر کوئی اتفاق سے کس نے دعوت رکھ دیا کسی موقع سے تو وہ مسئلہ نہیں ہے لیکن باقعدہ ایک جو رسم بنی ہوئی ہے خطنے کی دعوت کی تو وہ رسم غیر شریعت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے اس کی کوئی تعلیم نہیں ہے اس لئے اسے اجتناب کرنا چاہیے اور اس طرح کی رسمیں ختم کرنی چاہیے کسی کو دعوت کھلانا ہے تو ایسے ہی دعوت کھلا دے لیکن وہ کسی رسم کی شکل دے کے اور کسی خاص مناسبت سے جوڑ کے اسے نہیں کرنا چاہیے تو ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے اور میں دیکھ کے آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم میں جس مسجد میں نماز پڑھتا ہوں وہ مسجد کے امام سے میں نے پوچھا کیا حضرت علی کو سے پاک سے کیا مدد طلب کر سکتے ہیں بھولے ہاں کر سکتے ہیں کیا اس کے پیچھے میری نماز ہوگی یا نہیں بھائی صاحب کا پوچھنا ہے کہ کسی مسجد کے امام صاحب سے انہوں نے پوچھا کیا علی رضی اللہ تعالی انہوں سے مدد طلب کر سکتے کی نہیں تو انہوں نے کہا کہ ہاں اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز ہوگی کی نہیں ہوگی دیکھیں یہ سوال مناسب نہیں کہ نماز ہوگی کی نہیں ہوگی یہ کونسا سوالے کی نماز ہوگی کی نہیں جب آپ نے دیکھ لیا کہ اس شخص کا ایسا عقیدہ ہے شرکیہ عقیدہ ہے کفریہ عقیدہ ہے کہ اگر آپ کو اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا ہے تو آپ کی کسی لڑکے سے بات چل رہی ہے اور آپ کو پتا چل گیا وہ شراب پیتا ہے آپ کو پتا چل گیا وہ شراب پیتا ہے چوری کرتا ہے جوا کھیلتا ہے یہ سب کچھ پتا چل گیا تو آپ کسی عالم سے یہ پوچھنے جائیں گے کہ اس سے شادی جائز ہی کی نہیں یعنی وہاں شادی جائز ناجائز کی بات کریں گے یا شادی ہی نہیں کریں گے تو وہاں پہ آپ شادی نہیں کریں گے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی امام شرکیہ عقیدہ رکھتا ہے کفریہ عقیدہ رکھتا ہے تو اس کی تکفیر کیوں کر رہے ہیں آپ اسے کافر کیوں کر رہے ہیں اور یہ کیوں کر رہے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز جائز ہے کی نہیں اگر جائز ہوگی تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے حالب جائز ہوگی تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے شرابی کو بیٹی دینا جائز ہے تو کیا آپ اپنی بیٹی شرابی کو دے دیں گے تو اس میں میعار ہونا چاہیے جس طرح سے رشتہ کرنے میں آپ دیکھتے ہیں کہ اچھے سے اچھا رہا ہو تو ایسے نماز پڑھتے وقت عبادت کا مسئلہ یہاں بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ کے امام بہتر سے بہتر ہو بیشت سے بیشت ہو اچھے سے اچھا ہو تو ایسے لوگوں کی پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے جو شرکیاں آقیدہ رکھتے ہیں کفریہ آقیدہ رکھتے ہیں اور ان کی تکفیر بھی نہیں کرنی چاہیے ان کو کافر کہنے اس میں اور ان کے پیچھے نماز ہوتی نہیں ہوتی اس ٹاپک پہ ڈسکس نہیں کرنا چاہیے سیدھا ایسے لوگ کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہیے دوسری مزید تلاش کرنی چاہیے امیدی کیا آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں جھرکن سے بھول رہا ہوں اور میں چھکدار ہوں میرے پاس ایک سو لیور کام کرتے ہیں اور اس کا سیلوی تیارہ ہجار ہے اس میں سے ایک ہجار رکھتے میں اس کو بارہ ہجار دیتا ہوں کیا وہ ایک ہجار کھانا جائز ہے یا نہیں ہے اسلامی طریقہ سمی کو بتائیے بھائی صاحب کے سوال کا جو مطلب میں سمجھ پایا وہ یہ کہ سیلوی کسی کی تیرہ ہزار ہے بھائی صاحب اس کو بارہ ہجار دے رہے ہیں ایک ہجار کھا جا رہے ہیں تو پوچھ رہے ہیں کہ وہ اسلامی طریقے سے قرآن حدیث گروشنی میں جائز ہی کہ نہیں دیکھیں سوال کرنے کا بھی کوئی میار ہوتا ہے آج کل عجیب و غریب سوالات لوگ اٹھا دیتے ہیں اس طرح کا سوال آپ کے ذہن میں آنا ہی نہیں چاہیے کہ جو بات بدہی طور پر غلط ہے اور واضح طور پر غلط ہے آدمی اسلام کی اسلامی قوانی سے ہٹکے بھی آئے اسے ہی سوچے تو فطری طور پر اس کا دل اس کو نہیں مانے گا تو یہ کہ کسی کی سیلوی تیرہ ہزار ہے آپ ایک ہزار کیوں کھا جائیں گے بھی کس نے آپ کو یہ حق دیا یہ جائز کیسے ہو سکتا ہے کسی کا حق ماننا کسی کا حق دبا دینا یہ جائز کیسے ہو سکتا ہے تو اس کی کوئی بھی گنجائش نہیں دوسرے کا حق ماننا دوسرے کا مال لینا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی کا مال کھائے اللہ بیتی بنفسی مگر یہ کہ اس کی مرضی سے وہ بھی اپنی دل سے دے دے تو دباو میں نہیں تو یہاں تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے تو پھر آپ کسی اور کسی سلیری کھا جائیں کسی کا پیسہ کھا جائیں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اس طرح کا سوال ہی نہیں کرنا چاہئے اب ایسے کوئی سوال کرے کہ ایک لڑکی زنہ کرانے کے لیے تیار ہے تو ہم زنہ کر سکتے کی نہیں تو یہ کوئی سوال بنتا ہے تو سوال کا بھی ایک میار ہونا چاہئے کہ جہاں شکوک و شبہات ہوں آدمی کنفیوزن کا شکار ہو وہاں پہ سوال کرنا چاہئے لیکن حیرت کی بات ہے کہ آج لوگ گناہوں سے متعلق سوالات کر رہے ہیں یعنی جو کھلم کھلا گناہ ہے اوپین ہے اس کے تعلق اس کو سوال بنا کے پیش کرتے ہیں کیسا کر سکتے کی نہیں تو اس طرح کے سوالات بھی نہیں کرنا چاہئے اور کتاب و سنت کے جو واضح حکام ہیں ان کی پابندی کھنے چاہئے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں میں بہرین فجوری سے بول رہا ہوں ایک آپ سے یہ سوال ہے مقام ہم کسی کو جمعاتے ہیں تو ہمارا اس میں کوئی پیسہ نہیں لگا ہوا ہے صرف ہم نے کسی کو مقام جمعایا تو اس کی کمیشن جاہے حرام ہے ہمیں پیسہ نہیں پائے کمیشن پہ پرسین پہ تو حلال سے حرام ہے بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کو مقام دلواتے ہیں تو کمیشن جاہے زیکی نہیں دیکھیں مقام کسی کو آپ دلوارہیں اور اس میں آپ کی محنت جو ہے اس محنت کے بقدر آپ پیسہ لے رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ظلم ہوتا ہے یعنی مقام کی قیمت کچھ ہوتی ہے اور یہ بیچ میں دلالہ کے اس کی قیمت بڑھا دیتا ہے اور اس لئے بڑھا دیتا ہے کیونکہ مالک مکان کیا بولتا ہے کہ ہم کو مالی دس لاکھ میں اس کو بیچنا ہے اب آگے جتنا بیچ پاہ وہ تمہارا ہے تو یہ ڈیل ناجائز ہے اور حرام ہے ایک فکس اس کا ریٹ ہونا چاہیے جو مالک تے کرتے آپ اس کو اسی ریٹ میں بچوا دیں اور اس پر آپ کا اپنا ایک محنتہ نہ ہو تو یہ ٹھیک ہے چاہے وہ آج بھی کہے دو دن بعد کبھی بھی کہے آپ کا ایک محنت کے بقدر آپ کا ایک محنتہ نہ ہو وہ ٹھیک ہے لیکن باقاعدہ آپ اپنی طرف سے دو چار لاکھ اور اس میں ایڈ کر دیں جو اس مکان کی ویلیو نہیں ہے اور اس کا بوچ دوسرے پر آئے تو یہ مناسب نہیں ہے یہ چیز درست نہیں ہے تو محنت کے بقدر پیسہ لینا اس میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن دلالی کے نام پر ظلم کرنا اور دوسروں کے لیے پریشانی کا سبب بننا یہ قطعاً درست نہیں ہے بلکہ یہ لوگوں کو تکلیف دینے کے مترادف ہیں کیونکہ یہ آپ کی محنت کا پیسہ نہیں ہے آپ کے نہ کسی ہنر کا پیسہ ہے آپ صرف لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں اس کا پیسہ لے رہے ہیں جیسے قرائے کا مسئلہ ہے کہ بہت سارے مالک مکان اپنا گھر قرائے پہ دیتے ہیں وہ اس بات سے راضی ہیں کہ دس ہزار میں یہ روم قرائے پہ دیں گے لیکن یہ دلال بیچ میں آتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ دس ہر بہت کم ملے تم کو ہم آپ کو تیرہ ہزار کا بھاڑے والے لے کے آتے ہیں بچارہ جو اس میں رہ رہا ہے اس کو تکلیف پہنچا اس کو خالی کروایا اور دوسرا ڈھونڈ کے لائیا وہ بچارہ ڈھونڈ رہا تھا دس ہر میں بھاڑا لیکن اس کو چکے نہیں ملے تو مجبور تھا اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کہ اس لائے کے تیرہ ہزار میں دلوایا تو یہاں پہ جو اس نے محنت کی ہے وہ کیا یہ نہ تو جو پہلے سے رہ رہا تو اس کو فائدہ پہنچا ہے نہ روم والے کو فائدہ پہنچا ہے نہ جو دوسرے بھاڑے والے کو لائے اس کو فائدہ پہنچا ہے تینوں کا لاؤس کر رہا ہے تینوں کا نقصان کر رہا ہے اور خود بغیر محنت کی ہے بغیر کسی کام کا پیسہ اٹھ رہا ہے لوگوں کو نقصان پہنچا کے بلیک میل کر کے اور ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے یہ اپنا دھندہ بنا کے رکھا ہے تو اس کی قطن کوئی گنجائش نہیں ہے باقی آپ کی محنت کا جو پیسہ ہے وہ آپ لے سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلی سوال دیکھتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میرا نام محمد عزاز ہے اور میں ابودابی میں ہوں فیلحال جواب کر رہا ہوں سوال یہ تھا کہ بیسیکل یہ جو رمجان مہینے میں جو گھروں میں جو کھانے پکایا جاتے ہیں اس میں الگ الگ ڈیسیز ہوتی ہے جس میں چکن کو لے کے کچھ مجھے سننے میں آیا جیسے مجھے پتہ لگا کہیں سے کہ جیسے چکن کے ڈیسیز کو الگ الگ نام دیے جاتے ہیں اس میں بولتے ہیں چکن فاتیمہ چکن آمینہ چکن مریم اس طرح کے جو نام دیے جارے ہوتے ہیں تو کیا یہ نام دینا اچھی بات ہے اور یہ اگر غلط ہے تو کس لحاظ سے غلط ہے یہ کہ آپ مجھے تھوڑا سا بتائیں گے جزاک اللہ خیرہ بھائی صاحب نے کہا ہے کہ رمضان میں جو ڈیس بناتے ہیں تو اس کھانے کا الگ الگ نام دیا جاتا ہے جیسے مریم نام یا فاتمہ نام تو یہ جو مقدس شخصیات ہیں ان کے نام ملکہ کھانے کو ان کا نام دینا یہ مناسب بات نہیں ہے ہمیں ان شخصیات کا اعترام کرنا چاہیے ان کے ناموں کا اعترام کرنا چاہیے لوگ اصلاف جو ہے اپنے بچوں کا نام رکھتے تھے انسانوں کا نام رکھتے تھے اور کھانے کا نام رکھ دینا اس طرح سے صحابے کرام کے نام پر یا صحابیات کے نام پر کھانے کا نام رکھنا یہ مناسب نہیں ہے بہت سارا نام آپ دے سکتے ہیں عربی زبان میں اردو زبان میں کوئی بھی نام دے سکتے ہیں لیکن یہ کہ جو صحابے کرام جو شخصیات ہیں ان کے نام سے کھانوں کو نام دینا یہ مناسب نہیں ہے ایسا نہیں کہنا چاہیے آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کیا عورت عید کی نماز کر سکتی ہے مسجد میں عورت عید کی امامت نہیں کر سکتی ہے عید کی نماز خواتین کو مردوں کے ساتھ ہی پڑھنا جیسے جمعہ کا مسئلہ ہے جمعہ کی امامت عورت نہیں کر سکتی ہے ایسے عید کی امامت بھی عورت نہیں کر سکتی ہے باقی جو دوسری نفیل نماز ہے یا فرض نماز ہے اس کی امامت کرتے عورت عورت کی نماز پڑھائے تو کوئی دکت نہیں لیکن عید کی نماز جمعہ کی نماز یہ عورت عورتوں کو نہیں پڑھا سکتی ہے یہ مردوں کے تابع ہو کر پڑھنا ہے یہی صحابہ سے سلف سے منقول ہے اس لئے اسی کے مطابق عمل ہونا چاہیے اور خواتین یہ نمازیں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھا سکتی ہیں کیونکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہم ہمارے پاس کچھ تحریری سوالات وہ بھی دیکھ لیتے ہیں ایک بھائی لکھتے ہیں السلام علیکم حضرت ہمارا ایک سوال ہے مہربانی فرما کے بتائیں میرا سوال یہ ہے کہ ہم پانچ بھائی ہیں والدین کے مرنے کے بعد ان کی جو بھی زمین جائداد تھی سارے بھائیوں میں بڑھ گئی ہے سارے بھائیوں کے بیٹے اور بیٹی ہے صرف ہماری بیٹیاں ہیں اب آپ بتائیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری جو بھی جائداد ہے وہ صرف ہماری ہی بیٹیوں میں بٹے گی یا ہمارے بھائیوں کی بھی ہوگی ہمارا نام شعیب احمد انساری ہے ایک صاحب کا کہنا ہے کہ ہم پانچ بھائی ہیں والدین کے مرنے کے بعد جو بھی زمین جائداد تھی وہ سارے بھائیوں میں بڑھ گئی ہے کہتے ہیں سارے بھائیوں کی اولاد ہے نہیں بیٹے ہیں لیکن میری صرف بیٹیاں ہیں تو میرے مرنے کے بعد میری زیادہ صرف بیٹیاں لیں گی یا میرے بھائی بہنوں کو بھی ملے گی تو یہ بات یاد رکھیں سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ بھائی آپ پانچ بھائیوں نے جو ساری زیادہ بات لیا اپنے والد کی تو اگر آپ کی بہنیں بھی ہوں تو ان کو سب سے پہلے حصہ دینے کی فکر کریں اس کے بعد جو یہ زیادہ آپ کی ہے آپ کی مرنے کے بعد چونکہ آپ کی صرف بیٹیاں ہیں بیٹے نہیں ہیں اس لئے آپ کی زیادہ بیٹیوں کو two-third دو بٹا تین جائے گی اور باقی جو remaining ہے جو بچا ہوا وہ آپ کے بھائی بہن میں سے جو زندہ ہوں گے ان کو ملے گی کیونکہ اگر کسی کی صرف بیٹیاں ہوتی ہیں تو بیٹیوں کو پوری زیادہ نہیں ملتی ہے بیٹیوں کو زیادہ زیادہ کتنا مل سکتا two-third دو بٹا تین مل سکتا اس سے زیادہ نہیں مل سکتا تو دو بٹا تین آپ کی بیٹے کو ملے گا اور باقی جو ایک بٹا تین بچے گا وہ جائے گا آپ کے بھائی بہنوں کو کیونکہ سورہ نیسا کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ بھائی بہن میں سے اگر بھائی بہن دونوں ہوں تو دو بہن کا جو حصہ اتنا ایک بھائی کو ملے گا تو آپ کی بیٹیوں کا کتنا حصہ ہے قرآن نے سورہ نیسا سورہ چار آیت گیارہ میں کہا کہ اگر بیٹیاں ہوں دو یا دو سے زیادہ تو ان کو دو بٹا تین ملے گا تو دو بٹا تین ان کا فنیش ہو چکا اب اس سے زیادہ نہیں ملے گا اب اس کے بعد جو بچے گا وہ بھائی بہن ہے تو وہ ملے گا بھائی بہن اگر نہیں ہے تو پھر جو ہے اس کی ایک کرتی بھی لمبی لسٹ ہے یہ نہیں تو یہ یہ نہیں تو یہ لیکن چونکہ آپ نے کہا کہ آپ کے بھائی موجود ہیں تو بھائی ہیں تو ان کو ملے گا اور آپ نے بہن کا ذکر نہیں کیا ہے حالانکہ ہو سکتا آپ کی بہن بھی ہو تو اگر آپ کی بہن بھی ہوں گی تو یہ جو ون تھڈ آپ کا ہے آپ کی بیٹیوں کو دینے کے بعد جو وان تھرڈ بچے گا وہ وان تھرڈ آپ کے بھائی بہن دونوں کو جائے گا اور سب بھائی ہیں بہن نہیں ہے تو پھر بھائیوں کو جائے گا امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں ایک بھائی لکھتے ہیں کہ کیا کسی ہوتل میں بینچ کے اوپر جس میں بیٹھا جاتا ہے اس میں نماز ہوگی کی نہیں پتہ نہیں کیا بھائی صاحب نے لکھا ہے بینچ کے اوپر بھی کوئی اونچی جگہ ہے تو اس پر بھی نماز ہو سکتی ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آگے ایک اور سوال ہے میرا سوال یہ ہے دروش شریف کب اور کہاں پڑھ سکتے ہیں کچھ بھی کام کرنے سے پہلے دروش شریف پڑھ سکتے ہیں دیکھیں کچھ بھی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ ہے کچھ بھی کام کرنے سے پہلے آپ کو درور پڑھنا ہے اگر یہ کسی نے بتا ہے کہ پہلے ہر کام کی ابتداء میں درور پڑھا جاتا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے درور پڑھنے کے بہت سارے مواقع ہیں سب سے بہترین موقع دیکھیں نماز ہے نماز میں ہم تشہود میں درور پڑھتے ہیں دوسرے تشہود میں تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے پہلے تشہود میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس طرح سے آزان ختم ہونے کے بعد درور پڑھ سکتے ہیں اس طرح سے ہم کنوت ویتر پڑھتے ہیں اس کے آخر میں درور پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جب ہم دعا کریں تو اللہ تعالیٰ کی حمد و صلات کریں اور اللہ تعالیٰ کی حمد کے بعد درود پڑھیں اور اس کے بعد ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور نماز جنازہ اس میں بھی درود ہے چونکہ یہ بھی معید کے لئے دعا ہے تو اس میں سور فاتحہ پلس کوئی صورت ہوتی ہے اس کے بعد درود شریف اور اس کے بعد میں دعا جنازہ جنازہ کی دعا ہے وہ پڑھی آتی ہے تو یہ چند اہم مقامات ہیں اس طرح آپ مذہب داخل ہو تو وہاں پہ بھی درور پڑھنے کی تعلیم ہے تو بہرہ اس طرح سے کئی مواقع ہیں جہاں درور پڑھنے کی تعلیم ملتی ہے درور سے متعلق مستقل کتابیں علماء نے لکھی ہیں ان کتابوں کو حصل کریں ان کو پڑھیں تو ان میں ساری تفصیلات آپ کو مل جائیں گی کہ کہاں کہاں درور پڑھنا چاہیے کیسے کیسے پڑھنا چاہیے کن کن الفاظ سے پڑھنا چاہیے امید ایک بات آپ کے لئے واضح ہوگی ایک اور بھائی لکھتے ہیں السلام علیکم شیخ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ شٹ پہ جو اردو یا عربی میں اس طرح کے جملہ پرنٹ کیا جاتا ہے جس میں الحمدللہ وغیرہ لکھا جاتا ہے تو دیکھئے ایسے ہی شٹ وغیرہ پہ جو پہنتے ہیں کپڑا وغیرہ ایسی جگہ پہ الحمدللہ یا ایسے الفاظ نہیں لکھنا چاہیے جس میں اللہ کا نام ہو اور جس کی بے حرمتی ہونے کا ڈر ہو تو اس طرح سے ایسی جگہوں پہ یہ کلمات نہیں لکھنا چاہیے تاکہ اس کی کوئی بے حرمتی نہ ہو آگے ایک بھائی نے سوال بھیجا ہے لکھ رہے ہیں کہ نماز میں کیا پڑھنا چاہیے کیا نہیں پڑھنا چاہیے تو بھائی دیکھئے یہ جو سوال ہے تفصیل طلب سوال ہے کیا پڑھنا چاہیے کیا نہیں پڑھنا چاہیے تو یہ جاننے کے لئے آپ کو پوری کتاب کی ضرورت ہے کتاب پڑھئے پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو معلوم ہوگا کہ نماز میں کیا پڑھنا چاہیے کیا نہیں پڑھنا چاہیے آگے بڑھتے ہیں ایک ساب لکھتے ہیں کہ دعاوں کے ساتھ کون سی دعا پڑھنی چاہیے کوئی کتاب ہو تو بتائیں دیکھیں حسن مسلم دعاوں کی جو کتاب حسن مسلم وہ بہترین کتاب ہے پوری دنیا میں مقبول ہے اور اللہ کے فلو کرم سے میں نے بھی اس کی احادیث کی تخریش کی ہے ہماری اپسائیڈ پہ کیفرائیت ایس ڈاٹ کام پہ یہ کتاب مل جائے گی پی ڈی ایف میں ہمارے سنٹر سے آپ اس کتاب کو آرڈر دے کے مانگا بھی سکتے ہیں یہ اپنے موضوع پر بہت امدہ اور مختصر کتاب ہے تو یہ کتاب آپ حاصل کریں تو انشاءاللہ اس میں ساری دعائیں جو ضروری دعائیں ہیں وہ موجود ہیں آگے بڑھتے ہیں ایک ساب نے لکھا ہے کہ بیٹی کا نام سنہ فاطمہ بیٹی کا نام حسد علی یہ نام ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں یہ نام آپ پر رکھ سکتے ہیں ناظرین اسی کے ساتھ وقت ہتم ہو چکا ہے اب آخر میں پھر آپ کے سامنے میں واضح کرتا ہوں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھیلنا چاہیں اس پروگرام کے ذریعے اس کے جوابات جاننا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شہرہ اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیل سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کر لیکن جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں ملتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان ہے آپ کا سوال مختصر ہو آپ کا سوال بامقصد ہو اس طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کے جو بھی جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ